ناظرین دنیا آپریشن روم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے رانہ سناؤلہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سمیر اللہ خان صاحب اور ہمارے ساتھ سیٹلائٹ پہ ہمیں جوائن کریں جسٹس اٹائٹ تارک محمود صاحب جسٹس صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ لیٹس ازیوم کہ ریویو کا جو سکوپ ہے نوملی وہ ہمارے نالج میں تو یہ ہی ہے اور اگر کہ نوملی سپریم کورٹ جو ہے یا کہ ریویو کے اندر بے شک ریویو فائل بھی ہو جائے تو جو پرانا ڈیسیزن ہوتا ہے ورڈکٹ ہوتا ہے زیادہ چانسز یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اپ ہولڈ کرتی ہے اسی کے اوپر جاتی ہے اور اگر ایسا ہی ہوتا ہے اس کیس کے اندر تو پھر کیا آپشنز ہوں گی کیا اس کے بعد بھی کسی طرح کا گورنمنٹ کوئی لیبریز لے سکتی ہے جی کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے ہم پھر آپ سے چاہتے ہیں جی ایک اور ریویو فائل کر دے گورنمنٹ کیا اس کے بعد کچھ چانسز رہ جائیں گے اگر یہ ریویو کسی سٹیج پر جا کے ریجیکٹ ہو جاتا ہے دیکھیں گزارش یہ جو جو ریویو کیا آپ نے بات کی نا وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اس میں مثال کے طور پر جسس اجمل میاں صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی اور اس میں سارا کیسلہ ریفر کرنے کے بعد انہوں نے انہوں نے پندرہ بیس پوائنٹ لکھے کہ ان حالات میں انٹرفیر نہیں ہو سکتا اور یہاں ہو سکتا ہے لیکن آخر میں انہوں نے ایک بات لکھی اور انہوں نے یہ لکھ دیا کہ انہینی کیس دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کیس پر کہ سپریم کورٹ کو جو ہے سو موٹو ایک انلیمیٹڈ پار ہے دیکھیں یہ سپیشل قسم کا کیس ہے اور مثال کے طور پر یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے ان وکیل صاحب کی محنت پر ان کی ان کے آرگومنٹس کہ وہ کس طریقے سے کورٹ کو پرسویٹ کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ یہ کوئی impossible task بہرحال نہیں ہوگا مشکل ضرور ہے تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا اگر آپ بالکل ہی مایوس ہو جائیں اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ روز ریویو داخل ہوتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا یہ impossible ہے لیکن definitely مشکل ضرور ہے اب جو دوسری بات آپ نے کہی تو اس کے بعد پھر دیکھیں option یہی رہ جاتا ہے کہ پھر تو judgment final ہو جائے گی پھر اس کی implementation اب جب implementation کی بات آئے گی تو ہو سکتا ہے ریویو میں ہی یہ بات نکالیں ہو سکتا ہے مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ یہ شاید یہ article 248 کا بھی سارا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ judgment ویسے تو شاید ریویو نہ ہو لیکن article 248 کی وجہ سے شاید عدالت رک جائے لیکن اگر وہ بات بھی نہیں ہوتی اور عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ جو letter لکھنا ہے اور یہ ملک قیوم صاحب کے letter کی واپسی ہے یہ 248 2 کی embed میں نہیں آتا یہ اس کی ضد میں نہیں آتا یہ آپ کو letter لکھنا پڑے گا تو پھر یہ ایک سرکار کی embarrassment اپنی جگہ اور اگر یہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بات ہے کہ letter کس انداز سے لکھنا ہے کیا language استعمال کرنی ہے بہت احتیاط سے language لکھی جا سکتی ہے اور پھر آخری بات یہ ہے کہ انینی case آپ سویڈزر لینڈ میں جا کے اگر معاملہ ultimately وہاں چلا ہی جاتا ہے تو ایک sovereign immunity کا جو concept ہے وہ وہاں جا کے implement کر سکتے ہیں پھر دوسری important بات یہ ہوگی کہ وہاں کا جا کے ایک لڑائی یہ ہو سکتی ہے کہ اس law of land جو ہے وہ کیا ہے آپ کی اور اس کے تحت کیا یہ case re-open ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے جسی صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی interesting ہے ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ پاکستان people's party کے اتنے بڑے بڑے legal brains بیٹھے ہوئے ہیں یا ان پر خدا نہ خواستہ cases دوبارہ کھل جائیں گے یہ تو ایک بہت بڑی لمبی debate ہے تو اتنی reluctance پر کیوں دکھائی دے رہی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں reluctance کی ایک وجہ نہیں ایک وجہ سمجھ آتی ہے یہ کھل کے کبھی کہتے نہیں ہیں لیکن سمجھ میں آتی ہے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے باقی ساری باتوں کو بھول جائے نہ میں کسی کی سائیڈ لے رہا ہوں نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہوں اس لیے اگر کسی کو میری بات اچھی نہ لگے تو میں معذرت کر لیتا ہوں پہلے سے دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے federal government اگر اپنے صدر کے خلاف ایک دوسری حکومت کو یہ کہے گی کہ آپ یہ case open کریں تو یہ ایک بہت بڑی embarrassment کی بات ہوگی تو کیونکہ دیکھیں مثال کل مان لیجئے کل ہمارے صدر صاحب جو ہیں سویٹزر لینڈ یا انگلینڈ دورے پر جاتے ہیں تو دیکھیں نا ابھی last time جو دورے پر گئے تھے تو ابھی مثال کے طور پر ایسا کوئی case نہیں کھلا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے اخباروں نے کس قسم کے cartoon چھانے جا بلکل اور کس قسم یہ باتیں کی کہ prime minister تو دیکھیں پھر تو ابھی تو کچھ نہیں تو پھر اس قسم کے cartoon آئے اور کل کو خدا نہ خواہ یہ بھی اگر ان کے ساتھ ہو گیا تو پھر تو وہ بات سیریسی ہے نا اخبار میڈیا ہے اور اور بہت سی باتیں ہیں پریشان ہیں تو یہ جائز تو اب پریشان ہے لیکن میرا کہنا ہے اس میں ان کی اپنی کتائییں اور غلطی ضرور ہے ان کو پریشان شروع میں ہونا چاہیے تھا ان کو سارے consequence کو force کرنا چاہیے تھا ان سے غلطییں ہوئی ہیں اب ان کو احساس ہو گیا لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ اس ملک میں جو ان cases کی وجہ سے جو uncertainty ہے وہ ختم ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہم کو تباہ و برباد کر رہی ہے اور specialی معیشت کے حوالے سے وہ بلکل affect کر رہی ہے چرانہ صاحب یہ جو جسٹر صاحب نے بھی بات کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اپنے ہی صدر کے خلاف یہ letter لکھ دیا جاتا ہے بیشہ کہ ایک letter لکھا جاتا ہے اس سے ہوتا کچھ نہیں اس کی implications بات کی بات ہے تو سیاسی طور پر پاکستان as a state بہت embarrassed ہوگا نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورت ہے جسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو letter لکھا جانا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی جانی کہ آپ جی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے خلاف فلان فلان کیس جو ایری اوپن کر دیں بلکہ شاید وہاں پہ کیسز نہیں وہاں پہ کوئی investigation کا process چل رہا تھا لکھا جی جانا ہے کہ جو ملک یوم نے as attorney general جو letter ان کو لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنی جو پاکستان کی طرف سے prosecution تھی اس کو ویڈرا کیا تھا اور وہ جو letter ہے that was without any lawful authority اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا اور انہوں نے زبانی کسی بات کا حوالہ دیکھ انہوں نے letter لکھ دیا اس letter کو جو ہے وہ ویڈرا کرنا ہے اور اس letter کے مطلب یہ لکھنا ہے کہ یہ that letter was without any authority اور جو prosecution میں state کی یا وہاں پہ جو بھی position تھی وہ investigation کا کوئی process چار رہا تھا یا کوئی case چار رہا تھا تو وہ position جو ہے اس نے بحال ہو جانا ہے اس process کے یعنی complete ہونے کے بعد وہاں کہیں فیصلہ ہوگا کہ آیا انہوں نے جو ہے وہ اس investigation کے process کے بعد میرا نہیں خیال کہ خط میں یہ لکھا جانا ہے کہ president آصف علی زرداری کے اقلاف cases کھوڑی legal assistance کے ایک درخواست ہے جو draw ہوئی تھی وہ نہیں اچھا خان صاحب یہ بتائیے یہ جو جسٹس صاحب نے بات کی ہو کہتے ہیں کھول کے پاکستان people's party والے بات نہیں کرتے actual بات جو ہے وہ یہ ہے کہ embarrassment ہوگی کیا یہی بات ہے اندر میرا خیال میں جو 73 کے constitution میں جو immunity ہے اس کا جو concept ہے جسٹس صاحب نے میرا اس کی تشریح کر دیا یعنی کہ اس کے پیچھے اچھا پھر اگر جسٹس صاحب نے اس کی تشریح نہیں اسی کی کی ہے کہ president کو اسی لیے immunity ہے کہ ان کے خلاف جب بھی کسی ملک کے اندر یا ملک کے باہر اگر اس طرح کا case آئے گا تو وہ state جو ہے وہ embarrassment میں جائے گی تو یہ immunity جو ہے اس کی بنیادی روح جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن میرے خیال میں ایک یہ بھی تھا کہ اپنے state کا جو head ہے اس کو immunity دی جائے تاکہ کسی طرح کے cases اس پہ اس دور میں نہ آ سکیں تو میرے خیال میں یہ کافی حدث اس کا فیصلہ بھی خان صاحب کرے اگر دیکھا جائے اگر immunity کی بات بھی ہونی ہے اور جس طرح justice صاحب نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ review میں یہ point بھی یہ بھی آپ کے وقلہ جو ہیں وہ یہ plead کریں کہ جی صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے اور شاید سپریم کورٹ کہیں کہ خط یہ والا لکھنا جو ملک صاحب نے لکھا تھا جس کے کوئی legal authority نہیں تھی وہ خط شاید اس کے اندر نہیں آتا اور اس سے کوئی وہ breach نہیں ہوتی یا اس کی narrow interpretation کر دے تو پھر پھر کیا ہوگا میرا نہیں اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ملک کا خط جو ہے وہ withdraw ہوتا ہے تو اس کے پھر آگے کیا consequences ہوں گے سپریم کورٹ نے لکھا ہوا نا اپنے judgment کے اندر ہی کہ اس کا کوئی legal effect نہیں تھا وہ without legal authority تھا without lawful authority تھا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پھر implications کیا ہے اور اس خط کو defend بھی نہیں کیا گیا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اب تو آ رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں آپ defend کریں گے اس آدمی نے without orders of the government اس نے یہ کیسے خط لکھ دیا بطال اٹانی جنرل کے اور ان کے خلاف بھی proceed کرنے سے متعلق کہا گیا ہے یعنی یہ ریکارڈ کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے ملک حجوم یا اس وقت کے جو بھی گورمنٹ تھی یا جو law department تھا اس کے پیچھے کوئی حکم تھا competent authority کا کہ آپ یہ لیٹر کو لکھیں وہ لیٹر بھی اٹانی جنرل صاحب نے without any authority without any direction in black and white انہوں لکھ دیا تھا اچھا میں جسی صاحب سے بات پوچھنا ہوں جسی صاحب آپ نے ابھی کہا کہ یہ embarrassment ہوگی بات وہ بھی بڑی valid ہے رانہ صاحب بے شک اس سے agree نہیں کرتے لیکن اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ نے وہ judgment بھی پڑی ہے اس کا جو پیرا 178 ہے اس کے اندر پاکستان کی جو government ہے پاکستان کی state ہے وہ ایک mutual legal assistance کی revival کی بات ہوگی پھر ایک civil damage party جو پاکستان کی government بنی ہوئی تھی اس کے اندر براہ راست سامنے تو کہیں نام نہیں آئے گا اسے بلی زرداری صاحب کا ہاں indirectly ضرور اس سے relate کرے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی اس طرح کا خط بھی revive ہونا جو ہے وہ بھی embarrassment کا باعث بنے گا نہیں definitely ہوگا اور اس سے میں ایک چیز میں تشریف کرلوں دیکھیں جب یہ judgment آگئی نا تو پاکستان میں NRO کے جتنے کیسی سے وہ reopen ہو گئے اب میں ایک بات دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو عاصف زرداری صاحب کے خلاف کیسز تھے وہ reopen تو ہو گئے لیکن چل نہیں پا رہے یہ دیکھیں کوئی کیوز کے خلاف کیس چل رہا ہے لیکن عاصف زرداری صاحب کے خلاف پاکستان کی کسی عدالت کریمینل کیس نہیں چل رہا گو کے کیس reopen ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ impliedly جو ہے 248 کو ابھی تک فالو کیا جا رہا ہے اب آپ نے جو سویڈزر لینڈ کی بات کی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلے وہاں کا جو جج ہوتا ہے وہ investigating مجسٹیٹ جو ہوتا ہے investigation بھی کرتے ہیں اور کسی عطق پاور اچھا اس نے پہلے suspended conviction دے دی تھی جس کو appeal کیا گیا اور پھر اس کو case کو remانڈ ہوا تو اب وہ اس stage پر معاملہ تھا جب کہ یہ letter لکھا گیا اور کہا گیا کہ جناب ہمارے ہیں قانون اور اس کے مطابق جو بھی اس نے order pass کر لیا اب بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ وہاں پر letter لکھتے ہیں تو کم سے کم مجھے تو یہ لگتا ہے دیکھیں حکومت پاکستان letter لکھے گی اگر آپ judgment پڑھ لیں حکومت پاکستان نے letter لکھنا ہے کہ ہمارے president اور پاکستان کے خلاف وہ چاہے kickbacks کی بات ہے money laundering کی بات ہے جو معاملہ اتنے سے چل رہا تھا جو ہم نے close کر لیا اس کو reopen کر دیا جائے تو دیکھیں میری میرا خیال ہے کہ اس letter میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ ہمارے president کے خلاف یہ reopen کر دیا میں تو اس میں آ گیا جب آپ نہیں اس میں دیکھیں اگر reopen والی بات ہے تو پھر کیسے جی تو یہاں پہ reopen ہو گئے ہیں نہیں لیکن وہ چل نہیں رہے چل اس لیے کہ ان کے خلاف process جو ہے عدالت میں پیش ہونے کے لیے جس کو آپ سمن کہیں یا ورنٹ کہیں وہ initiate نہیں ہو سکتا لیکن cases reopen ہو گئے ہیں اگر وہاں پہ بھی reopen ہو جائے تو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے ساورن ایمیونٹی وہاں پہ بھی حاصل ہے جیسے یہاں پہ حاصل ہے اگر یہاں پہ ایمیونٹی حاصل ہے اور reopen ہونے سے کیس کوئی فرق نہیں پڑا تو فرق وہاں پہ بھی نہیں پڑے گا عران صاحب اب اس operation room کا جو مقصد تھا وہ بات یہاں پر یہی ہے کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہاں ہمارے ملک میں اس وقت rule of law کی حکمرانی ہوگی جس طرح کے اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس وقت جوڈیشری کے اوپر وہ بھی ایک بہت بڑا concern ہے ہمارے لیے دنیا operation room سے منیب فاروق اس وقت اجازت دیجئے کل انشاءاللہ صبح نوبر دنیا operation room